اس کا جملہ پہ رہا ہوں اکتو رونے میں تکلف نگر وزادارو ساتھویں محرم گزر گئی میرے عزیزو بڑی قیامت کی تاریخ تھی آج تو حسین کے خیموں میں پانی بھی ختم ہو گیا نننے نننے بچے بیلے کے بیلے کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس مارے گاہتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آج رکھو ملاللہ تاصل زین سے زمین کی طرف آئے میری طرف دیکھو ادھر ادھر نہیں مسائم میں ادھر ادھر نہ دیکھنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بی بی رومال لے کر تمہاری آنسوں کی آنسیں لینے کے لیے آنکھوں کی طرف ہوئی بی بی کا رومال تمہاری آنکھوں کی طرف آرہا ہو آنکھیں شرمندہ نہ ہو جائیں جنہیں اللہ نے تحضیف دی ہے وہ ماتم کریں گے اب جملہ میں گہرا ہوں قاسم زین سے زمین کی طرف آئے خطیبہ آل محمد کا جملہ ہے قاسم جب تک زین پر تھے قاسم تھے قاسم جب تک زین پر تھے جب زین سے زمین پر آئے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ حضر اکمل اللہ قاسم تکڑوں میں تقسیم ہو گئے کچھ اور یاد دلاؤں پیچھے بیٹھنے والے نوجوانوں اے ماتم کرنے والے میرے عزیزوں بزرگوں نوجوانوں کچھ اور یاد دلاؤں کربلا میں لاشے تو اور بھی پامال ہوئے مگر سب شام غریبہ میں پامال ہوئے میرے مالا مجھے توفیق دیجئے کہ جولہ ان کے پلوں میں اتار سکوں اے آقا مظلومِ کربلا مجھے توفیق دیجئے شام غریبہ میں لاشے پامال ہوئے مگر قاسم شام غریبہ میں پامال نہیں ہے جملہ کہوں قاسم واحد شہید ہے جو سندگی میں ابھی ساتھیں باقی ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر جباک اللہ آجرکم اللہ آجرکم اللہ آجرکم اللہ قاسم واحد شہید ہے جو سندگی میں پامال یہ پامال ہونے کی وجہ بھی بتاؤں کہ کیا ہے یہ گھوڑے چوند ہو گئے زندگی ہی میں قاسم کے اوپر اس جملے کی وضاحت ابھی اور کروں گا ایک منٹ کی اجازت چاہتا ہوں قاسم کی جنگ بلندی پر کھڑے ہو کے مولا حسین دیکھ رہے تھے ادھر عباس ادھر علی اکبر ادھر آقا حسین جیسے ہی قاسم زین سے زمین کی طرف آئے آقا حسین مولین بیو تابی سے آگے وہ ہے عباس حسین کے ساتھ آگے وہ ہے ادھر سے علی اکبر وہ ہے پسل فوج نے دیکھا آقا آگئے علی اکبر آگئے حسین آگئے فوج بھانگی خاسر فوج کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں مادر جزاک اللہ جزاک اللہ آج روکم اللہ آج روکم اللہ بس آوازیں بلند رہے روتے ہوئے یہ جمعہ بھی سنیے کہ قاسم کی جیسے یہ قاسم زندگی میں پعمال ہوئے ادھر فوج عمر سعد میں شادیانیوں کا سلسلہ شروع ہوا خوشیاں و مسارتیں ہونے لگیں تاشے بجنا شروع ہوئے ارے قاسم کی شہادت پر ظالموں نے تاشے بجا کے کہا کہ ہم فتح ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے ادھر یہ آواز گنجی ادھر ام فروا کے قریب جائے کہ فضا نے کہا بی بی قاسم کا لاشا آ رہا ہے میرانیس نے اسے نظر کیا میرانیس کہتے ہیں کہ ام فروا نے کہا تاشے والوں کی صدا تاشے والوں کی صدا تاشے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیسا لاشا میرے قاسم کی بارات آتی ہے یہ قاسم کی بارات مجلس مکمل ہو گئی آپ نے گریہ کیا دو منٹ اضافی ہیں اس علیہ معافی کا طلبگار مگر مجلس کو گریہ کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا تھا یہ میری مجبوری تھی قاسم کے لئے آپ نے مرسیوں میں سنا ہوگا جو شائری سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں شورا نے لکھا گل بدن گل بدن کی ترقیفہ غور کیا تھول جیسا بدن گل پیراہان ودا کر دوں جملے کی معلہ آسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے یتیم بھتیجے کو اس طرح پالا کہ قاسم تھول جیسا جسم رکھتے تھے کوئی موٹا لباس قاسم کے جسم پر مناسب نہیں سمجھتے تھے آقا حسین اس لئے کہ قاسم کا بدن بہت نازک ہے پھول جیسا بدن ہے موٹا لباس نہیں پہنایا اب کیا اس جملے کے بعد بھی کسی بات کا انتظار ہے کیا کچھ اور بھی سوچ رہے ہوں گا کچھ اور کہوں اگر باتیاں جانتے اور ابھی بیان کر کے گیا ہوں تو پھر سوچو اور رو میں تو صرف اتنا پوچھوں گا تم سے میں نے تو اشارہ کر دیا تھا زیارت کا مگر صاحب ممبر کی ابھی زیارت کی اجازت نہیں اس لئے آخری کی جملہ سن لیجئے حسین جب لاشے پہ پہنچے لاشا ہو تو نظر آئے کیوں تکنف کر رہے ہو رونے میں موجوانو لاشا ہو تو نظر آئے آواز بھی قاسم کوئی آواز نہیں آئی جوان نہیں آیا آواز بھی قاسم امام وقت بولا رہا ہے جیسے امام وقت کی آواز گونی ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھا در کا ٹکڑا وہاں سے اٹھا باہ در وہاں سے ہاتھ وہاں سے لبائے کی آواز آیا لبائے حسین نے سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں حسین نے حسیر منگائی حسیر چٹائی بوریا کپڑا یا بعض جگہ پہ لکھا کے آبا کو اتھا رہا زمین پر رکھا ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھایا تیز رہا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا تیز رہا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا سب ٹکڑوں کو جمع کیا کٹھڑی بنا کے دل سے لگایا جانے سے مغابی آئے سینار لاشا دکھانے کی قابل نہیں ہے بیوہ شاہ برکی روکر بغاری میرے باچے کی آتی لوگ کرتے ہیں کیوں آہو زارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی دیوہ شاہ برکی روکر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی دیوہ شاہ برکی روکر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی کوئی دولہ کی پھوپی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ کوئی دولہ کی پھوپی لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلدہ وارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی مہندی بیوہ شاہ برکی روکر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی میری بھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو میری بھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو نگلے جاؤ بانوں کی پیارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہے دو تو شاہ زمن سے کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے جا کے کہے دو شاہ زمن سے کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے میری بھولی سکینہ کہا ہو کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو میری بھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو نگلے جاؤ خوبانوں کی پیارے میرے میرے باچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہے دو تو شاہ زمن سے کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے جا کے کہے دو شاہ زمن سے کوئی کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے جا کے اکبر منگاہوں سوارے میرے باچے کی آتی مہندی مہندی میرے باچے کی آتی ہے مہندی سنتی ہوں فاطمہ کی خوزارے گھر میں دو بھائیوں کی شادی سنتی ہوں فاطمہ کی خوزارے گھر میں دو بھائیوں کی شادی آج جاگی ہے قسمت تمہارے میرے باچے کی آتی مہندی بیوہ شاہ بل کی رو کر سکارے میرے باچے کی آتی مہندی جا کے شیرِ خدا کے نوا سے کہہ کہہ دے دولہ کے چھوٹے چچاں سے جا کے شیرِ خدا کے نوا سے کہہ دے دولہ کے چھوٹے چچاں سے گھر میں شادی کی رسوں میں جارے میرے باچے کی آتی مہندی بیوہ شاہ بل کی رو کر پکارے میرے باچے کی آتی کوئی قبرِ حسن پہ یہ کہنا دیکھ لے جا کے بیٹے کا سہرا کوئی قبرِ حسن پہ یہ کہنا دیکھ لے جا کے بیٹے کا سہرا ان کی فرقت میں آنسوں ہیں جارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شاہ بل کی ہو کر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی کوئی دولہ کی پھوپی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ کوئی دولہ کی پھوپی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلد آو وارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شاہ بل کیوں کر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی میری بھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نگاہوں میری بھولی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاؤ نگلے جاؤ بانوں کی پیارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی دیوہ شاہ پر کلو کر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی جا کہ کہ تو شاہِ زمن سے کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے جا کے کہتو تو شاہِ زمن سے کوئی صغرا کو لے آئے وطن سے جا کے اکبر منگاؤ سوارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شاہ بھرکی رو کر پکارے میرے باچے کی آتی ہے مہندی ہائے ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جب اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی بی فاطم بنت حسن پامالِ بدن کاسم کی بہن کسی ایک جاں سے رخشت نہ ہوئی کسی ایک جاں سے رخشت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے تا دن کبھی اس ٹکڑے پر ہے کاسم تیری بھیر غریب نہیں تیری بھیر غریب نہیں تیرے قسل دا منظر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم کبھی سہرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی کبھی سہرا دیکھ کے روتی تھی کبھی رش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم سن راسنا آئی کرب بلا تُو باج کا پن میں باج ردا تیرے کا سلد باد لہی نانے تیرے کا سلد باد لہی نانے میری لٹلے چادر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم کس شان سے تم دولہت بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی جلہن ہجرے میں بیٹھی رہی جلہن ہجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم فروان کہا بیٹا کاسم کہ دینا گادی زہرا سے فروان کہا بیٹا کاسم کہ دینا گادی زہرا سے گربت کی کمائی ٹکڑوں میں گربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم اٹھ کاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے کاسم اے کاش یہ شادی را ساتی اے کاش یہ شادی را ساتی بس جاتا تیرا گھر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہر سات مہرم کو مہنی تریاد میں کاسم اٹھتی ہے سات مہرم کو مہنی تریاد میں کاسم اٹھتی ہے دولا دولا کاسم دولا 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 کاسم دولا ہوتا ہے لبوں پر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے کاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے کاسم ہائے ہائے کاسم ابن حسن کلا شاہ تامال ہو چکا ہے فروا تمہار قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے جیور بولا رہا ہے جنگل میں تم کہا ہو آواز دے رہا ہے مقتل میں تم کہا ہو دیکھ کر صدائیں تم کو شبیر تھک گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے نسرت کو تیرے قاسم شبیر آنا پایا پامال ہونے سے میں تم کو بچانا پایا ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا کا دن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے آنے میں بیٹا مجھ سے ہے ساخیر ہو گئی ہے شیئر مرزا تم سے روحے ہیں شبیر ہو گئی ہے نسرت کو وقت پہ جو سر ورنا سکا ہے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے جیسے اٹھائے سیور قاسم تمہاری مئیہ ترد کے تمہارا خرصہ ہوئی ہے ہمہ سر سے بلا میں بیٹا دے با سیرا چچا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے آؤ خلیل کا بہا یہ معجرہ تو دیکھو ایوب صبر سرور چینتے ہاتھوں دیکھو ٹکڑوں کے تن کا ٹکڑا سرور اٹھا رہا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اہلِ حرم سے کوئی کہہ دے ہی گھر کو تھامے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے ہاں ایک شب کی بیاہی دلہن کل میں ہوئی ہے بیوا سینے میں گھٹ رہے ہیں ہر ماں نے قلب خبرہ نہ ہشاد ام لیلہ یہ لب پہ یہ بکا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے آئی نارا سہائے قاسم تمہیں جوانی تمہیں ہی تھے بھئی یا شاہ بھئی کی آخری نشانی مصروبیں گر یا مقتل نیبن فاطمہ ہے آہ تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پا قاسمہ کے نالے سیدانیوں میں گونجے جس وقت دیکھے قاسم چیتن کے پارے پارے اہلِ حرم کا خیمہ ماتم قضاء بنا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پھروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے 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 سب کھون میں تر ہو گئے ماں کہیں تیسی رو کر قاسم تیری مہدی تیرا سیرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سیرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سیرا علی اکبر اٹھارا برس پال کے کویا تمہیں بن میں ٹکڑوں میں بدن بٹ گیا قاسم تیرا رن میں کس مو سے وطن جائیں گی کس مو سے وطن جائیں گی بیٹا تیری مادر قاسم تیری مہدی تیرا سیرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیری مہدی تیری مہدی اکبر ہوتا ہے جوالال تو دن پیتے ہیں ماں کے تم دونوں نے کھائی ہے مگر زکم سینہ کے مہدی ماں پھرتی ہے اب چوکرے ماں چوکرے کھائی ہوئے دردر قاسم تیری مہدی 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 خوٹ کے رونے لگے پتر کاسم اکبر ایک پھول تشبیر کا ایک چاند حسن کا ماں بہنوں کو ارمان تھا دونوں کی دلہن کا ارمان مگر رہ گئے سب کھاک میں مل کر کاسم اکبر ایک لال تھا اور دوسرا بھائی کی نشانی کا ماں گئے اسلام کو دونوں کی جوانی کیا سپنی بوجھانے گئے کیا سپنی بوجھانے گئے اکبر قاسم تیری اکبر سہرہ مجھے لکھنا تھا مگر لکھتا ہوں نوہاں ریحان عجب حال ہوا میں لے کلم کا جب میں نے لکھا کسل جب میں نے لکھا کسل ہوئے کاسم اکبر قاسم موسیقی usu موسیقی نواز تجھے روئے جب سامو سہے فاتمہ زہرہ تجھے روئے جب سامو سہرہ تجھے روئے عباس تراک ہے سامو سہرہ تجھے روئے کیسے تیرے لاسے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے ہاسے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تراک ہے سامو سہرہ تجھے روئے عباس تراک ہے سامو سہرہ تجھے روئے جسے باقتیں اٹھایا نہ گیا لاسا جوا کا جسے باقتیں اٹھایا نہ گیا لاسا جوا کا سہرہ تجھے روئے سہرہ تجھے روئے عباس تراک ہے سامو سہرہ تجھے روئے عباس تراک ہے سامو سہرہ تجھے روئے زینب نے کہا سامو غریبہ میں غازی زینب نے کہا سامو غریبہ میں غازی بے پیدا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پیدا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے آباس تیرا اک ہے ہمانا تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مسلے پہ ہمیسا تجھے روئے سجاد مسلے پہ ہمیسا تجھے روئے آباس تیرا اک ہے ہمانا تجھے روئے آباس تجھے روئے بین ہاتھ کے کس تیہاں تو گوڑے سے گرا تھا بین ہاتھ کے کس تیہاں تو گوڑے سے گرا تھا یہ سنے کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سنے کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے آباس تیرا اک ہے زمانا تجھے روئے تجھے روئے آباس تیرا اک ہے زمانا تجھے روئے مسکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مسکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرہ تجھے روئے آباس تیرا اک ہے زمانا تجھے روئے آباس تیرا اک ہے زمانا تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سہجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سہجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے آباس تیرا حق ہے تجھے روئے تجھے روئے ارمان سکینہ موسیقا 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 موسیقی 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 بابا اے میرے بابا جا کر نجب یہ کہہ دو میرے دادا جان سے جا کر نجب یہ کہہ دو میرے دادا جان سے ظالم نے چھینی بالیا ہے میرے کان سے رونے بھی نہیں دیتا تازیہ نے مارتا ہے مجھ کو صبح شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے چھالے پڑے ہیں پاؤں میں میں چل نہیں سکتی چھالے پڑے ہیں پاؤں میں میں چل نہیں سکتی ہے ریت اتنی گرمے موں پہ مل نہیں سکتی تنہا ہے تیری دکھیا در سے دکھا جاؤ میرا گھر ہوا تبا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام خیمیں جلائے جسم سے پھر کٹ لیا سر خیمیں جلائے جسم سے پھر کٹ لیا سر ایک پل میں توڑ ڈالا ہے دیکھو نبی کا گھر بابا اے میرے بابا بے قصوں کے سر پہ آ پڑی ہے کسی شام تھک گئی بھلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے 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 سر سے شام میں ڈھونڈتی ہوں ریت پہ ایک چھوٹا سا لاشا گودی میں جس کو لے کے کھلاتی تھی بتاشا ہائے ہائے اسگر نادا چھے ماہ کا وہ بے زبا وہ تشن کام چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں بھائیہ سجاد کا ہے جلاغ میں بستر بھائیہ سجاد کا ہے جلاغ میں بستر ہے بوجھ اتنے سخت کے ٹیڑھیک ہوئی کمر ہمرا آئیے بابا جا رہی ہے لادلی اسیر ہو کے شام چلتے چلتے کربلا سے شام چلتے چلتے کربلا سے شام جا کر نجف یہ کہہ دو میرے دادا جان سے ظالم نے چھینی بالیاں ہے میرے کان سے رونے بھی نہیں دیتا تازیاں نے مارتا ہے مجھ کو صبح شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام وہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ ہے وہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ ہے ایک زنجیر ستم بارا سیروں کے گلے ایک زنجیر ستم بارا سیروں کے گلے اس پہ یہ حکم کے ہر پیرو جواتے چلے اسی تمہار حسینہ پشت پہ پڑھتے رہے ساتھ دروں کے نشان حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ ام لیلہ کا جگر ہو گیا پارا پارا ام لیلہ کا جگر ہو گیا پارا پارا اس نے دیکھا ہے جوالال کے دل میں نیزہ اسی تمہار حسینہ مو کو آتا ہے جگر سنتی ہے جب بھی ادا ہے حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ وہ جو لشکر کا لمدار صدر سے شابیر پرلبِ نہر لکھی جس نے وفا کی تحریف اسی تمہار حسینہ وہ نہیں ہے تو نہیں اب میرے جسم میں جاہا ہے حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ ایک نو شاہ کی مئیہ کے بہتر ٹکڑے ایک نو شاہ کی مئیہ کے بہتر ٹکڑے مادرِ کاسی میں مزدر کی نظر سے گزرے اسی تمہار حسینہ سر کہاں جسم کہاں دل کہاں ہاتھ کہاں حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ بیری دائی کی عذیت کو اٹھانے والے ہائے وہ آلِ محمد کے گھر آنے والے اسی تمہار حسینہ اپنے اس حال میں بھی کرنے ہی پائے ہوگا حسینہ شاہ شہیدہ بستا بزنجی جملہ یتیمہ رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا مات میں سرور رہے گا برکرا مات میں سرور رہے گا برکرا جو مٹاتا ہے وہی مٹ جائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا مات میں سرور رہے گا برکرا مات میں سرور رہے گا برکرا جو مٹاتا ہے وہی مٹ جائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا جتنے دشمن ہیں غمیشہ بیر کے جتنے دشمن ہیں غمیشہ بیر کے ایک بھی ان میں نہ بکشا جائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا مات میں سرور رہے گا برکرا مات میں سرور رہے گا برکرا جو مٹاتا ہے وہی مٹ جائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا سینہ اکبر میں برچی دیکھ کر سینہ اکبر میں برچی دیکھ کر باپ تاب عذاب کیوں کر لائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا لاش اٹھائیں گے جب اکبر کی حسین لاش اٹھائیں گے جب اکبر کی حسین سینہ اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا کیا خبر تھی ماں کو بین پیاں آپ سے کیا خبر تھی ماں کو بین پیاں آپ سے چاند سے سینے پہ برچی آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن میں بیٹس باپ اپنے آس ہوتے رن میں بے کس باپ اپنے ہاتھوں سے مئیت بے شیر کو زفن آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا شم میں زہرا جب بجائیں گے لئی شم میں زہرا جب بجائیں گے لئی سارے عالم میں اندھیرا چاہے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا اہل دل روئے جے انواز رو اہل دل روئے جے انواز رو جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جوا، ہائے رن تول پڑا رن سے جب استفاد thrust میں زینب کو بلا آرام کہا کیسے آلا میں زینب کو بلا آرام کہا کسے آلا میں زینب کو بلا قتل سبیری بی آباس بھی اکبر بھی ہوئے قتل سبیری بی آباس بھی اکبر بھی ہوئے کٹ گئے اون و محمد کے بھی مقتل میں گلے لسائے ابن حسن ہو گیا پامال جفا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا کس اعلام میں زینب کو بھلا آرام کہا پھر جب اصغر معصوم کی گردن پہ لگا دیکھ تھی خیمے کے در پر خڑی تو یہ صدا بھی تیرے چین ملے کیسے میرے پاہ لگا آرام کہا آرام کہا کس اعلام میں زینب کو بھلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا جس گئی مشک سکین آلا بے دریاب سو جس گئی مشک سکین آلا بے دریاب سو بے کا فن خاک پہ ہے شیر کا لا شاک سو پیاسے بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا آرام کہا آرام کہا کس اعلام میں زینب کو بھلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا چھن گئی سر سے ردا جل گئے اسباب تمہ چھن گئی سر سے ردا جل گئے اسباب تمہ بادشاہ پیر نمودار ہوئی کیسی یہ شام کھن کانوں سے بہا بچی کا دامن بھی جلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا کس اعلام میں زینب کو بھلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا سر شہیدوں کے سرے نوکے سینہ قید حرام سر شہیدوں کے سرے نوکے سینہ قید حرام ایک دو کا نہیں سینے میں بہا ترکا ہے گا بیڑیاں پہنے ہوئے لاغر و بیمار چلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا کس اعلام میں زینب کو بھلا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مک کل میں کسی دولے کی پامال ہوئی ہو گئے بازوے آباسِ علمدار جدا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا کافلہ جاتا ہے اب شام کے بازاروں میں کافلہ جاتا ہے اب شام کے بازاروں میں چلتے ہیں اہلِ حرم ظلم کے انگاروں میں ہر قدم ہوتی ہے بیمار پہ ایک تازہ جفا آرام کہا ہائے ہائے آرام کہا بنتِ علی زینب اے نکی رہن سوالوں کی نبھر مار کرو اے نکیرین سوالوں کی نہ بھرمار کرو فرش مجلس ہے یہاں آہو عدب سے بیٹھو شے کی مجلس ہو بپا حکم دیتی ہے یہی زینہ بنتے علی تم بھی آتے تھے درے بنتے علی پہ اثر تم بھی آتے تھے درے بنتے علی پہ اثر سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکھٹ پہ جب تھی سجدہ میں جب ہی میں بھی کہتا تھا یہی زینہ بنتے علی کون ہے مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی کون ہے مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی آؤ بیٹھو تمہیں تلقین سناتا ہوں ابھی کیا تمہیں یاد نہیں ہے مددگار میری زینہ بنتے علی داغِ ماسم جو ہے تحریر میرے پینے پر ساتھ آیا ہے میرے میرا حوالہ بلکہ ہاں کا فنفر بھی میرے یہ عبادت ہے لکھی موسیقی تم بھی آتے تھے درے بنتے علی پہ اکثر سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکھٹ پئے جب تھی سجدے میں جب ہی میں بھی کہتا تھا یہی زینہ بنتے علی تم کو بتلاتا ہوں میں عشق اعضا کی تیمہ تم کو بتلاتا ہوں میں عشق اعضا کی تیمہ ایک آنسوں کے برا پر نہیں باہے جانا رونے والوں کے لیے پڑتی ہے نادے علی سن کے یہ بات نہ کی رہن خالق سے کہا سن کے یہ بات نہ کی رہن خالق سے کہا اے خدا بندہ اے زینہ بو ہے یہ بندہ تیرا کیا سوال اس سے کریں اس کے لب پر ہے ابھی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی تم بھی آتے تھے درے بنتے علی پہ اکثر سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکٹ پہے جب تھی سجدے میں جب ہی میں بھی کہتا تھا یہی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی ہم سوالات کی خاطر تو نہیں آتے ہیں خیریت پوچھ کے مومر کی چلے جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے اسے جس کی زامنوں بنی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی ہاں پھر نکیرین نے آپس میں یہ تہ کر کے کہا چھوڑ دو سارے سوالات سنا ہو نہ ہاں اور مسلسل یہ صدا قبر سے آتی رہی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی ہاں اے نکیرین کو عباسِ علی کی خواہر اے نکیرین کو عباسِ علی کی خواہر مجمع اہل ستم میں یہ پکاری روکے میں وہی بی بی ہوں جس کو کہتے تھے نبی زینہ بنتے علی زینہ بنتے علی ہاں بات درویش نے ریحان یہ ثابت کر دی قبر میں اُن سے سوالات نہ کیرین کبھی آکے کرتے ہی نہیں جن سے بھی وہ راضی زینہ بنتے علی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی 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 بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر کھاک ہے کھاک ہے اب کھاک ہے اس جینے پر بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر کھاک ہے کھاک ہے اب کھاک ہے اس جینے پر ایک ایک ساس ہے دشوار ایک ایک ساس ہے دشوار کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی قتل سکتا ہوا قیمے میں نہ آیا پانی ایک قترہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی قتل سکتا ہوا قیمے میں نہ آیا پانی ایک قترہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی ہو گئی تیروں کی باچہ ہو گئی تیروں کی باچہ کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی دھوب سے رہت کے سہرا میں تپش بڑتی ہے ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑتی ہے دھوب سے رہت کے سہرا میں تپش بڑتی ہے ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑتی ہے کوئی مونس نہ مددگا کوئی مونس نہ مددگا کمر ٹوٹ گئی ہائے ہم درد میرا میرا فیدائی نہ رہا میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا ہائے ہم درد میرا میرا فیدائی نہ رہا میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا زندگی ہو گئی بیٹا زندگی ہو گئی بیٹا کمر ٹوٹ گئی جیتے رہیے کمر ٹوٹ گئی سانیے ہیدر کلار تھا میرا بھائی ایک پولات کی دیوار تھا میرا بھائی سانیے ہیدر کلار تھا میرا بھائی ایک پولات کی دیوار تھا میرا بھائی گھر ہوا بے دردیوار گھر ہوا بے دردیوار کمر ٹوٹ گئی بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی علم قیم میں جاؤں کیسے بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی علم قیم میں جاؤں کیسے دو قدم چلنا ہے دشوار دو قدم چلنا ہے دشوار کمر ٹوٹ گئی بھائی آفا تیرے عم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی آفا تیرے عم میں کمر ٹوٹ گئی لا شک بر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے خبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے لا شک بر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے خبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے المدد حیدر کرا کمر ٹوٹ گئی بھائی آفات تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی دانشوں فخریہ جب گردش غم آتی تھی رن میں بے بازوں کی لاش ترپ جاتی تھی دانشوں فخریہ جب گردش غم آتی تھی رن میں بے بازوں کی لاش ترپ جاتی تھی کہتے تھے جب شہ ابرار کہتے تھے جب شہ ابرار کمر ٹوٹ گئی میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا 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 آپ سے کیسے کہوں کیسے کھٹا وہ سفر آپ سے کیسے کہوں کیسے کھٹا وہ سفر آلے پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا میری پوپی راہ میں عشق بہاتی رہی زرم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زغم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زغم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا مازی کے کچھ واقعے یہاں جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آف سلاتے رہے یادوں میں اونکھو گئی بھول گئی ہر جبا یادوں میں اونکھو گئی بھول گئی ہر جبا میں پنجوں پہ جلتی رہی بابا یادوں میں پنجوں پہ جلتی رہا یادوں میں اونکھو لئے بھولے پہ الجمع نے بھول گئی یادوں میں آئی یا حسین کس نائے کے جفا یا حسین کس رسول خدا آئے سر بر سر نیزا تیرا لگ بدر لے گئی پہنچے آدھا تی کا پن لاش ہے بے سر ہے وری بے زہرا ہے بدن دھوڑوں سے پامال تیرا ویلائی آجی چاہ کری 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 نینوہ دشتے بلا کر بلا کیوں ہوئی زور و جفا کر بلا کیا کی پیاسو کی خطا کر بلا کچھ تو کہے کچھ کو بتا کر بلا اپنے مہمان پہ یہ بندی شبانی کیوں کر جس کی مادر کو مہر میں ملا خوزے کو سیحیم آجی چاہ کری آجی چاہ کری آجی چاہ کری ڈوا یوہی آتی رہ ماتم کی صدا اوہ ہر ایک لفت حسینی نوہا حش میں شیک عزاداروں سے پرسا لوں گی میں عزاداروں کو جنت کی بشارت دوں گی کی یاد جانتے 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 جندر پہاڑ کو دہنے محمدیوالے محمدیوالے موسیقی 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 سیدہ کے پاس تم ہی بتاؤ کون جہاں میں ہمارا ہے قسمت کے مارو کا نہیں کوئی ٹھکانہ ہے دنیا میری ناظر میں ہمیشہ اندھیرا ہے کوئی نہیں ہے آسمیں کوئی بروسہ ہے ہم ہاتھ اٹھا کر مانگ سے سیدہ کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر مانگ سے سیدہ کے پاس اور محمد علی محمد صلوات نوچندی جو میرات ہے اور سفرہ سجا جو مانگنا ہو مانگ جو جو دل میں ہے دعا نوچندی جو میرات ہے اور سفرہ سجا جو مانگنا ہو مانگ جو دل میں ہے دعا بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں کش ہو کے سب غلام یہاں حاضر بھی ہوئے ہیں کیا کیا امید لے کے یہ سب یہاں پہ آئے ہیں بہتر خدا ہی جانتا ہے کیا راز دل میں لائے ہیں نوچندی جو میرات ہے جو مانگنا ہو مانگ جو دل میں ہے دعا یا فاطمہ زہرہ بھی تشریف لائی ہے بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہے نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہے عباس نامدار کو بھی ہمراہ لائی ہے مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ اے پنج تن پاک ہمارے تمہارے ساتھ نوچندی جو میرات ہے اور سکرہ ہے جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے دعا یا فاطمہ زہرہ ہمارا حال ہے تبا دنیا کے گردشوں نے ہمیں کر دیا تبا بی بی ہمیں بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ بے کس ہے بے نوا ہے نہیں سوجتی ہے راہ اب آپ کے سوا ہے نہیں کوئی ہمارا ہم دل جلے ہے بھی بھی نہیں کوئی ہمارا نوچندی جو میرات ہے اور سکرہ ہے جو مانگنا ہو مانگ دل میں ہے دعا سنتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی ساہل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی دامن ہمارا پہلا کے ہم بیٹھے ہیں بی بی کچھ نظر کرم ہم پہ کرو اے پیاری بی بی خالی نہیں اٹھیں گے کبھی در سے تمہارے رو رو کے ہم مانگا کریں گے در سے تمہارے نوچندی جو میرات ہے اور سکرہ ہے سجا جو مانگنا ہو مانگو جو دل میں ہے دعا سکا غلام ہے بی بی خالی نہ پیر نہ جولی سب کی بر دینا مگر خالی نہ پیر نہ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم ہی نے بنائی ہے مرداد الہن کو پل میں تم ہی نے دلائی ہے تم کو قسم ہے پنجے تن پاک کی بی بی امید سب کی پوری کرو اے پیاری بی بی نوچندی جو میرات ہے اور سکرہ ہے سجا جو مانگنا ہو مانگو جو دل میں ہے دعا عwoے ما ہے جو میراتی امید رہے ڈی بیش مکرہ